اسلام علیکم علیکم السلام حضرت صاحب میں آسیم علی بات کر رہا ہوں بہرین سے جی ماشا اللہ یہ تصوف کے حوالے سے ایک باتوں اور پوچھنی تھی ایک میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جانا میں یہ معمولات وغیرہ کرتا ہوں جو مرے شیخ نے مجھے بتایا الحمدللہ پہلے جو کیفیات ہوتی گی بہت زبردست کیفیات ہوتی تھی ہر وقت جانا اللہ کی طرف فرجو ہوتا تھا سجدے میں ایسے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں اور جو میں بیٹھا ہوتا تھا تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ موجود ہیں اور مبارک خواب بھی آتے تھے میرے شیخ اول مجھے گائیٹ کرتے تھے خواب میں آ کے مختلف چشکیہ سلسلے کے مشاہد مجھے گائیٹ کرتے تھے لیکن اب میں پوری جان مار رہا ہوں لیکن وہ چیز پیدا نہیں ہو پا رہی اب کوشش کر رہا ہوں کھانا بھی اپنا کھاؤں بھاگ جی کا کانا نہ کھاؤں اور جانا ذکار اسکار میں پوری توجہ رکھوں تو جانا وہ کیفیت جو ہے کہ دوبارہ زندگی میں کبھی آ سکیں گی ایک تو ہی میں جاننا چاہتا تھا کہ سلوک میں ایسا ہوتا ہے کہ کیفیت سلب ہو جاتی ہے پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ آ جاتی ہے کیونکہ کافی سال ہوگا اس بات کو اور جو ہے ایک تو یہ مجھے تھوڑا سا پوچھنا تھا اور دوسرا یہ پوچھنا چاہتا تھا بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ بحرین سے ایک بار پھر آپ کو کال مل گئی ماشاءاللہ لگتا ہے کہ بہت سنسیریٹی کے ساتھ آپ کال کرتے ہیں تو اس نے رشن میں آپ کو پھر کال مل گئی اللہ آپ کو خوب برکتی عطا فرمائے اور آپ کی جو بھی مسائلیں وہ حل ہو جائیں جہاں تر پہلے سوال کا تعلق ہے تو حضر حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفلی تھانوی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیفیات محمود ہیں مقصود نہیں ہیں محمود ہیں مقصود نہیں ہیں نماز میں لطف آنا ذکر میں مزہ آنا اور خوب دل لگنا یہ کیفیات محمود ہیں اچھی بات ہے لیکن مقصود نہیں ہے مقصود ذکر کرنا ہے مقصود نماز پڑھنا ہے مقصود روزہ رکھنا ہے بس آپ نیکیاں اگر کر رہے ہیں معمولات کر رہے ہیں تو مقصد آپ پورا کر رہے ہیں اور مقصد پر ہی نجات ہونی ہے کیفیات پر نجات نہیں ہونی کہ نماز کا پوچھ ہوگی کہ نماز آپ نے پڑی تھی کہ نہیں تھی یہ پڑی تھی ختم ہو گئی یہ نہیں کہ نماز میں آپ کو مزہ آیا تھا کہ نہیں آیا کہ جب پچھلو تمہاری نماز قبول نہیں ہے ایسا کوئی نہیں ہے نماز آپ نے پڑی ہے اس پر کیفیات ہو جانا یہ محمود ہے مقصود نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں لہذا ان کیفیات کے حصول میں نہ لگیں اس کی فکر نہ کریں ورنہ آپ اصل مقصد کو جائے وہ مقصد جو ہے اس کی ناقدری پیدا ہوگی جہاں مقصد کی ناقدری ہوگی تو ناقدری کے نتیجے میں اللہ نعمت چھین لیتے ہیں یہ نہ ہو کہ مقصد بھی چھوڑ جائے لہذا نماز آپ پڑھ رہے ہیں ذکرہ اذکار کر رہے ہیں بس تو مقصد آپ پورا کر رہے ہیں اس کا شکر کہ یا اللہ تیرا شکر تو نے مقصد میں لگا رکھا ہے مقصد پورا ہو رہا ہے جس پر نجات ہونی ہے اسے حضرت حجی عمداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ لے جو ہمارے سلسلے کے جو بڑے ہیں اور وہ حضرت حکم علم تھانوی رحمت اللہ لے کی بھی پیر و مرشد و شیخ ہیں ان سے کسی نے کہا کہ اللہ کا میں ذکر کرتا ہوں اللہ کا ذکر کرتا ہوں لیکن مزہ نہیں آتا اللہ 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 کرتا ہوں لیکن وہ لطف اور مزہ نہیں آتا تو کیسے مزہ پیدا کروں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ قابل شکر کم ہے کہ تمہاری زبان کو اللہ نے اپنی یاد میں لگا رکھا ہے مطلب کیا ہے کہ اللہ تمہاری زبان اور کسی بک بک میں لگا دیتا کتنی دنیا کی زبان بک بک میں لگیوی ہے تو تیری زبان کو اللہ نے اپنے نام میں مصروف کر رکھا یہ تھوڑا قابل شکر بات ہے چہے چاہے کہ تو اس پر مزہ بھی مانگتا تو اس لئے جو آپ کی کیفیات کی فکر میں نہ پڑیں ایک بات اور دوسری بات یہ کہ حضرت حکیم العمد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں جب انسان شروع شروع میں اس لائن میں آتا ہے تو اس وقت چونکہ کچھا ہوتا ہے جب کچھا ہوتا ہے تو اس پر اُبلتا ہے لہذا ہے فرمایا ہنڈیا جب کچھی ہوتی تو اُبلتی ہے اُبلتی ہے دھنکن بھی اُٹھ اُٹھ کے گرتا ہے لیکن جب پک جاتی ہے تو بلکو پرسکون ہو جاتی ہے اس کا مطلب ایک آپ آگے بڑھے ہیں تو آپ کی کیفیات جو ختم ہوئی یہ ولولا اور جوش ختم ہوا اس کا مطلب آپ آگے بڑھے ہیں آپ ترقی کر رہے ہیں تو ترقی کرنا یہ مطلوب ہے کہ آپ کو اللہ کا قلب خاص نصیب ہو تو حضرت ایسی بات ہے آپ معاملات عبادت بقیدہ کر رہے ہیں لیکن وہ کیفیات نہیں ہیں اس کا مطلب آپ ترقی کر رہے ہیں آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھنے ہی مطلوب ہے لہذا پیچھے ہٹ کے آپ کیفیات کی شکر بھینا پڑھیں بلکہ آپ آگے کی فکر کر رہے ہیں آپ آگے بڑھ رہے ہیں پھر حضرت حکیوم علومت تھانویر رحمت اللہ علیہ ایک اور بڑی اچھی مثال دیتے ہیں فرمایا کہ جو پیسنجر ٹرین جو ہوتی ہے پیسنجر ٹرین ہمارے ملکوں میں پیسنجر جو ہر سٹیشن پر رکتی ہے تو وہاں پہ اس کے میں سفر کرنے والے دائیں بائیں کے سارے نظارے کرتا ہے ہر سیشن پر رکھتی ہے ہر سیشن کا مزہ لیتا ہے پھر دائیں بائیں کھیت بھی نظر آتے ہیں تو پیسنجر ٹرین پر چل رہا ہے وہ ایک آدمی ہوایجاز پر چڑھتا ہے ہوایجاز پر بیٹھا ہوایجاز اڑا دائیں بائیں کچھ بھی نظر نہیں آرہا بادلی بادلی ہندر ہی ہندیرہ لیکن ایک گھنٹے میں منزل پر پہنچ جاتا ہے لیکن پسنجر ٹرین والا بھی راستے میں ہی ہے تو وہ دائیں بائیں کے نظارے تو کر رہا ہے لیکن پہنچے گا کب پتہ نہیں کب پہنچے گا اتنے عرصے کے اندر پتہ نہیں وہ کسی سٹیشن پر اتر کے کہ ادھر ادھر نہ رہ جائے لیکن جہاز والا سیف اور ساؤنڈ جائے گھنٹے میں منزل پر پہنچ گیا اس کو نظر کچھ بھی نہیں آیا دائیں بائیں تو معلوم ہے کہ آپ کو اگر وہ کیفیات نظارے نہیں محسوس ہو رہے ذکر اذکار کے تو مطلب آپ تو اس کا مطلب آپ بہت تیز رفتار جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ اللہ کے قرب کو جلدی پا جائیں گے لہذا اس کیفیات کی تمنا فکر میں نہ پڑھیں ہاں اللہ عطا کر دے تو شکر کریں لہذا اس کی واسے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہمیں مزہ نہیں آ رہا کچھ بھی نہیں ہے نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پیرو مرشد نے آپ کو جو معاملات دے رکھے اس پر آپ کی پابندی کرتے رہے اب یہ بھی فکر نہ کریں مجھے رجال غیب سے ملاقات ہو جائے حضرت خضر مجھے مل جائیں یا یہ کوئی جو اللہ کے ولی یہاں ہی ہمارے بحرین میں کون ہے وہ مجھے مل جائیں کیونکہ آج تو ویسی الڈاٹرانیس دمانہ ہے یہ میڈیا کی دنیا آپ کے پیرو مرشد پاکسین انڈیا بنگلیہ تھی کہیں بھی بیٹھے ہیں آپ اس سے رابطے میں ٹیلی فون سے رابطہ ہے سوشل میڈیا سے رابطہ ہے فیس بک فیس ٹائم سے رابطہ ہے لائیو رابطہ ہے لہذا اب وہ آپ کو ضرورتی نہیں آپ کا اپنا پیرو مرشد وہی آپ کے لئے رجال غیب ہے وہی آپ کے لئے خضر ہے وہی آپ کے لئے جنید بغدادی ہے اسے تو حضرت گنگوی رحمت اللہ علیہ مولانا رشیدوں گنگوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں جنید بغدادی بیٹھے ہوں شیبلی بیٹھے ہوں اور ہمارے پیرو مرشہ حاجی مدادلہ مہاجر مکی بھی بیٹھے ہوں تو حضرت گنگوی فرماتے ہیں ہم تو حاجی صاحب کو دیکھیں گے ہم شیبلی اور جنید بغدادی کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ ہمیں جو ملا وہ ہمیں حاجی صاحب سے ملا ہے ہمیں ان سے تو نہیں ملا ہاں حاجی صاحب ان کو دیکھتے تو دیکھیں کہ حاجی صاحب کو ان سے ملا جو ملا لیکن ہمیں تو اپنے پیر و مرشد سے ملا ہے تو ہمارا پیر و مرشد ہمارے لئے جنہیں بغدادی پی ہے ہمارے لئے شبلی اور خیزر بھی ہے تو یہ تصور جب تک نہیں رکھیں گے تو اس راستے میں فیضان نہیں ملتا یہ ناقدری ہے پیر و مرشد کی جب پیر و مرشد آپ کو اویلیبر ہے آپ کے رابطے میں آپ کو معمولات دے رہا ہے بس وہی آپ کے لئے رجال غیب ہے بس آپ دے در کی حرس نہ کریں اس کا مطلب آپ اپنے اس پیر و مرشد کی ناقدری کر رہے ہیں نہیں ہاں آپ اپنے پیر و مرشد کی قدر کر کے اس کے معمولی پر چلتے رہیں اب اللہ کی نظر عنایت ہوئی حضرت خیزر سے ملا دیں گے آپ کو رجال غیب سے ملاقات ہو جائے گی اچھے خواب آپ کو آنے لگ جائیں گے تو وہ اللہ کی منشاہ و ازن پر ہے لیکن آپ کا جو مربی ہے وہی آپ کے لئے نافع ہے اور وہ اسی کو اپنے لئے باکمال سمجھیں موسیقی